دیش میں کورونا کی نئی لہر کی کہہر نے چنتہ بڑھا دی بیتے چھ دنوں سے لگتار دیش بھر میں بیس ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں مہاراش پنجاب کیرل مدھیا پردیش گجرات حریانہ اور چھتیزگر جیسے راجیوں میں سنکٹ گہر آ رہا ہے یہی نہیں کورونا کے بڑھتے کیسوں کے ساتھ ہی پابندیوں کے دن بھی لوٹنے لگے ہیں اب تک دیش کے پچیس زلو اور بیس شہروں میں نائٹ کرفیو یا لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو چکا ہے یہی نہیں یدی حالات نہیں صدرے تو کچھ اور شہروں میں پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اس بیت پنجاب کے روپ نگر زلے میں بھی آج سے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ نائٹ کرفیو راتری گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک لاگو رہے گا پرشاسن کے مطابق اگلے آدیش تک یہ جاری رہے گا آئیے جانتے ہیں کہ شہر میں کورونا کو تھامنے کے لیے لگی ہے کیا پابندیاں پنجاب کے نو زلوں میں نائٹ کرفیو جی ہاں پنجاب کے لگیانہ پٹیالہ محالی فتہگر صاحب جالندھر نوہ شہر کپور دھلا ہشیارپور اور روپ نگر میں اگلے آدیش تک کے لیے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا بیتے چوبیس گھنٹے میں راجے میں کورونا کے چودہ سو پچھتر نئے کیس سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ 38 لوگوں کی موت ہوئی ہے پنجاب دیش کے ان کچھ راجیوں میں سے ایک ہے جہاں ہر دن ایک ہزار سے زیادہ کورونا کے نئے کیس مل رہے ہیں صورت احمدباد سمیت گجرات کے چار جلوں میں راتری کرفیو جی ہاں گجرات سرکار نے کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجے کے چار میٹروں شہروں میں سترہ سے اکتیس مارچ تک نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے پرشاسن کے اور سے جن چار شہروں میں یہ نائٹ کرفیو لگائے جائیں گے ان میں احمدباد وڈودرا سورت اور راجکوٹ کا نام شامل ہے یہی نہیں مدیہ پردیش سرکار نے بھی راجدھانی بھوپال اور اندور میں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ مدیہ پردیش سرکار نے بھی کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بھوپال اور اندور میں نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے دونوں شہروں میں سترہ مارچ سے اگلے آدیش تک نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ پردیش سرکار نے جبلپور، گوالیر، اجین، رتلام، برحانپور، چھندوارا، بیتول، خارگون میں بازاروں کو لے کر بھی کچھ پابندیاں لگائے گئی ہیں یہاں کوئی بھی بازار رات دس بجے کے بعد نہ کھولنے کا آدیش دیا گیا ہے بتا دیں کہ مہاراشت کے ناکپور پونے اکولا جیسے شہروں میں پہلے سے ہی پابندیاں لاغوں ہیں مہاراشت کے کئی زلوں میں پابندی ناکپور میں لوگڈاؤن جی ہاں مہاراشت سرکار بیتے قریب ایک مہینے سے لگتار یہ چتاونی دے رہی ہے کہ یدی حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو پورے راجے میں ہی لوگڈاؤن لگ سکتا ہے اب تک پردیش کے قریب دس زلوں میں لوگڈاؤن سمیت نائٹ کرفیو جیسی پابندیاں لگ چکی ہیں ناکپور میں سرکار نے پندرہ سے اکیس مارچ تک پونڈ لوگڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ پونے میں اسکول اور کالیجوں کو اکتیس مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ لیا ناسکھ زلے میں شام سات بجے سے صبح سات بجے تک کے لیے نائٹ کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے یہی نہیں سنوار کو ہی لاتور میں بھی نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے پر اپنی زلے میں دو دن کا کوویڈ لوگڈاؤن بیتے سبتہ لاغو کیا گیا تھا آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اس سبتہ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کئی زلوں میں لگا تھا جنتہ کرفیو اس کے علاوہ ناندیڑ میں بارہ سے اکیس مارچ تک کے لیے نائٹ کرفیو کا فیصلہ لیا گیا ہے رائے گرد زلے کے پنویل شہر میں بارہ سے بائیس مارچ تک نائٹ کرفیو رہے گا جلگاؤں زلے میں بارہ سے چودہ مارچ تک جنتہ کرفیو لگا تھا واشیم زلے میں بھی آٹھ سے پندرہ مارچ تک نائٹ کرفیو لاغو کیا گیا تھا دھلے زلے میں چودہ مارچ سے سترہ مارچ تک نائٹ کرفیو لگا ہے اس کے علاوہ سبتہہ بازاروں کو بھی اکتیس مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موسیقی